بڑا وہ ایک important question ہے youth کے حوالے سے تو آج کل جو youth ہے وہ صاحل عدیم صاحب اور مرزا انجینئر صاحب جو ہیں وہ مطبع ان کو follow کرتے ہیں کہ اس میں علماء کا کردار کمزور ہو گیا ہے کہیں کیا ان میں issue ہے کہ جو ہماری youth ہے نوجوان نسل ہے وہ ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان سے مطلب پیارہ نمائی لے رہی ہے دیکھیں اس میں میں وہی پہلے والی بات تھوڑی سی آٹ کروں گا ان کی audience مرزا انجینئر اور صاحل عدیم اور یہ اس طرح کے جو دیگر اس میں چل رہے ہیں یہ social media کا جو طفان ہے یہ اس کی مچھلیاں ہیں ان کی جو audience ہے وہ عام عوام ہے ہی نہیں وہ ایک مخصوص طبقہ ہے اور آپ جانتے ہیں غلط کام ہو یا صحیح کام مخصوص طبقہ تو ہر جگہ ہے مثال کے طور پر آپ دنیا کا جو بھی صحیح یا غلط کام بولیں گے تو اس کا طبقہ دنیا میں وجود پذیر تو ہے کہیں نہ کہیں مطلب اس کے کسی بھی غلط کام کا نام لے لیں اس کے چانے والے اس کو کرنے والے اس کے فالورز دنیا میں موجود ہیں ایک مخصوص طبقہ اسی طرح ان کا بھی طبقہ موجود ہے ground پہ جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے مطلب سوشل میڈیا سے اگر نکل آئیں مطلب یوٹیوب ابھی بند کر دیں اور آس پاس کے حالات کو دیکھیں پھر آپ دیکھیں بھی آپ کے گھر آپ کی گلی میں آپ کے محلے میں مرزا انجینئر ساحل عدیم یہ لوگ نہیں ہوتے اس وقت گلی محلے میں ہوتا ہے ان کا اپنا امام امام مسجد جن تک ان کی دسترس ہے جن تک ان کی پہنچ ہے جن تک ان کی رسائی ہے حقیقت میں ground میں آپ جا کے دیکھیں تو وہی لوگ ہیں مرزا انجینئر ground پہ نہیں ہے سوچیں ایک بندہ یوٹیوب چلا رہا ہے مرزا انجینئر کی یہ ساحل عدیم کی ویڈیو سن رہا ہے کسی دوران اسے پر چلتا ہے گر میں یا رشتہ داروں میں ان کو فوت کی ہو گئی ہے تو یہ لوگ ساحل عدیم کو فون کریں گے جاہر علماء کی طرف رجوع کریں گے امام اچھے کی طرف رجوع کریں گے بیسک تو سب کی سیم ہے جنازہ تو سارے پڑھتے ہیں اسی طرح جنازے کے بنیادی احکام بھی سب کے ملتے جلتے ہیں تو ان میں تو یہ اختلاف کار نہیں پائیں گے اگر دو چار باتیں اوپر نیچے ہو جائیں گی تو ایسا تو نہیں ہے وہ اپنے امام کو نکال دیں گے کہیں گے چلو چل ہم تو مردہ ساتھ تو یوں کہتے ہیں ساحل عدیم تو یوں کہتے ہیں البتہ وہ ساحل عدیم صاحب میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو جنازوں کے حوالے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی مساجد کے اندر کھڑے ہو کے آپ کہتے ہیں حفاظ کر ہم ترابیاں پڑھا رہے ہیں کیا صرف دین اتنا کچھ ہے کہ بیس ترابیاں پڑھا دینا پانچ نمازیں پڑھا دینا اور جنازہ پڑھا دینا یہ ساحل عدیم صاحب ہٹ کر رہے تھے وہ دین ان کی بات صحیح دین اتنا نہیں ہے لیکن گراؤنٹ تو یہی ہے بلکل مطلب اب ایسا تو نہیں ہے مجھے بتائیں بیسکس تو سب کی سہن ہے مسال کے طور پر اگر اللہ ایک ہے تو کیا خیال ہے جو بندیوں سنیوں بہابیوں اہلِ حدیثوں فروعی مسائل کا چند ایک بیسکس تو ہیں ان ساری ایک ہی مطلب اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے اس میں کیا وہ کچھ مرزا انجینئر کہا دے یا ساحل عدیم کہا دے یا محلے کا امام کہا دے سب کی بیسکس تو ایک ہی ہیں تو آپ یوت کو کیا میسیج دیں گے کہ وہ ان چیزوں سے گریز کرے دور رہے یا اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے میں ان کو گریز گریز کرنے کا نہیں کہوں گا میں ان کو اگر مجھ سے کوئی مشفرہ مانگے گا تو میں اس سے یہ مشفرہ دوں گا کہ وہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں جدر سے ان کو اصلاح لگتی ہے اگر ان کو لگتا ہے اسائل عدیم ٹھیک کہہ رہے ہیں تو وہ اس سے اگر اصلاح حاصل کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے اگر وہ سائل عدیم کی باتیں سن کے جذبات میں آکے فساد کر رہے ہیں بحث کر رہے ہیں اپنے قریبی رشتوں سے بحث ہوں باعث سے لڑائی چھگڑے کر رہے ہیں تو پھر اسائل عدیم سے بھی سمجھو فیض تو صحیح نہ ہوا اگر وہ مرزا انجینئر کو سن کے لڑ رہے ہیں اور بجائے اصلاح کہ وہ صرف زبان کے تیز درار بن رہے ہیں تو اصلاح تو بہن سے بھی نہ ہوئی اگر کوئی شخص ایک بڑی ہماری تبلیغی جماعت دعوت اسلامی اگر کوئی ان کا فالور بھی ہو اور وہ ان سے کچھ سیکھنا رہا ہو تو وہ خود دعوت اسلامی والے بھی کہیں گے جب تم ان سے کچھ سیکھ نہیں تو ہم نے تمہارا کیا کرنا ہے تو ان کی تبلیغوں تقریروں کا تو فائدہ یہ ہونا چاہیے اگر کوئی شخص ان کا فالور ہے اور ان سے کچھ سیکھ رہا ہے تو سیکھے اسے ہمیں کیا مطلب کہ ان سے پوزیٹیو چیزیں نہیں لڑائی جھگڑے والے چیزوں کو سائیڈ پہ رکھے تو باہم اتفاق سے جو پلس چیزیں ہیں وہ بھی صحیح ہے لیکن اس میں بات یہ ہے کچھ چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں وقتی اور کچھ چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں دیر پہ مجھے ایک ڈاکٹر تاہل قادری کی بات بڑی اچھی لگی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ گھر کا کمزور بچہ درس میں بھیج دیتے ہیں وہ کمزور بچہ زکاتوں پہ اور فطرانوں پہ پل کے بڑا ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ زیادہ زیادہ کسی محلے کا امام بنتا ہے اس کے مقابلے میں آپ جب انجینئر بنانے پہ پیسہ لگاتے ہیں ڈاکٹر بنانے پہ پیسہ لگاتے ہیں کہ ان کی پہلی کلاس ان کی نرسری پرپ سے لے کے آپ ان کی آخری ان کی ڈگری تک جہاں تک وہ پڑھنا چاہیں آخری ڈگری تک آپ ان کے پیسے بنائیں ان کا خرچہ بنائیں جس لڑکے پہ آپ نے اتنا زیادہ انویسمنٹ کی ہے اس سے تو آپ ریزلٹ مانگیں گے جس امام کو آپ نے زکاتوں اور فطرانوں پہ صدقہ خیرات صدقہ خیرات پہ آپ نے پالا ہے اس سے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جنات تو تاریخ کیوں نہیں بدل رہا سمجھ رہے ہیں تو آپ انویسٹ اور لوگوں پہ کر رہے ہیں جواب کسی اور سے مانگ رہے ہیں زکات فطرانوں والوں سے آپ جواب مانگ رہے ہیں انویسٹ کا آپ کر رہے ہیں انجینئر بنا دیں میں ایکزیکٹ فگر تو نہیں بتا سکتا لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں میڈیکل کا داخلہ کتنا مہنگا ہوتا ہے میڈیکل کا داخلہ مہنگا ترین داخلہ ہے آپ ریزلٹ ان سے کیوں نہیں مانگتے ہیں کوئی بھی یہ لوگ بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب وہ کوئی اللہ رسول کے لئے تھوڑی جاتے ہیں بھی اللہ رسول کے لئے نہیں جاتے تو آپ زندگی میں انویسٹمنٹ کئی اور کر رہے ہیں ریزلٹ آپ کئی اور سے مانگ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے اگر آپ کئی سے ریزلٹ چاہتے ہیں تو اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ انویسٹمنٹ بھی اتنی کریں مدرسے پہ آپ چندہ دیتے نہیں آپ پیسے ان کو دیتے نہیں طالب علموں کے لئے کیا سہولیات ہیں آپ دیکھیں ہر بڑی کمپنی یونیورسٹیز میں جا رہی ہے بلکل پیسے کے آفرز دے رہی ہے پیکجز کے آفر دے رہی ہے اور اور اب یوٹیوبرز یونیورسٹیز میں جا کے ان کو ہاتھ پورٹ دے کے تو کہتے ہیں جی سبسکرائز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی کہہ رہا ہوں ایسی فیسائلٹیز مدرسوں کو تو نہیں دی کوئی بھی نہیں دے رہا ہے نہ حکومت نہ عام عبام ان کو جب بلکہ ان سے فائدہ لیتی ہیں جب مدرسے میں آتے ہیں کہتے ہیں تھنڈا پانی پھلاو تھنڈے وہ کہتے ہیں ہمارے لئے پنکھا بھی چلاو مارکیٹ والے سارے واش روم یوز کرتے ہیں مدرسوں کے تو مطلب یہ ہے کہ ان کو سہولتے مدرسے میں چاہیے ٹھیک ہے ریزالٹ بھی مدرسے میں چاہیے لیکن بچوں کے انویسمنٹ یہ اور جگہوں پہ کھتے ہیں اس لئے میری نظر میں اگر یوٹ ان لوگوں سے کچھ سیکھ رہی ہے تو یہ سیکھتی رہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں اگر یہ لوگ صرف لڑائی جھگڑا سیکھ رہے ہیں تو پھر آپ علم سیکھ کے جھگڑا کریں یا علم کے بغیر جھگڑا کریں تو آپ جھگڑتے ہی رہیں ساری عمر اگر آپ اس لئے حاصل نہیں کر رہے تو پھر کچھ بھی نہیں کر رہے